پیڈی ام انتشار اور فساد پر اترائی ہے پہلی حکومت اپوزیشن کا روپ دھارنے لگی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر تل گئی مولانا فضل رحمان عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکیاں دینے لگے سپریم کورٹ بار اسوسییشن عدالت عظمہ کے دفع میں کھڑی ہو گئی بیان میں کہا سیاسی جماعتوں کے اعلان کردہ اتجاج کے خلاف سپریم کورٹ کی حمایت اور یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں حکومت کا احتجاج کی آڑ میں دنگا فساد کا پلان سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان شہباز سرکار عدلیہ کے خلاف کھل کر سامنے آگئی آئین و قانون کی پازداری کے بھاشن دینے والوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی دھرنے کے لیے انتظامیہ سے اجازت تک نہ لی گئی حکومتی جماعتیں اپنی ہی حکومت کی جانب سے لگائی گئی دفعہ 144 کی خلاف فرضی کرنے پر بھی تل گئی دباؤ ڈالنے اور منپسند فیصلوں کے حصول کے لیے پی ڈی ایم سرورہ مولانا فضل الرحمن عدلیہ کو دھمکیاں دینے لگے پی ڈی ایم ایک سیاسی پلٹ فارم ہے میں نے پی ڈی ایم کے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اگر آرام سے گھی دبے سے باہر نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑی انگلی سے اس کو نکالے چاہے نون لیگی کارکن دھرنے میں شرکت کے لیے مریم نواز کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے ریلی کی قیادت مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کریں گی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عدالت عظمہ کے حق میں کھڑی ہو گئی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر پیلیسٹر عابد عیز زبیری سیکریٹری سپریم کورٹ بار مقدر اختر شبیر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالا دستی اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں علامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا تحفظ یقینی بنائیں گے تقدس مجروع کرنے کی کوشش ناکام ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے